ہیلو دوستو سلام علیکم دوستو مینا نام ہے امدل باری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چانل امدل باری اینی وزہ دوستو آپ نے سکتے ہیں میں بہت سی لکجیس وائیکلز تو دیکھی ہوں گی دوستو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا دنیا کی کچھ لکجیس کارز کے بارے پر بتایا تھا اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو ورل کی کچھ انیوڈر کارز کے بارے پر بتاؤ گا جن کو دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان پر بیٹھ کر رائٹ لے دوستو تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن دوستو دوستو نمو نائن پر ہے ایٹ ویڈ کار دوستو ہم نے دنیا مثلا چار ویڈز والے کارز ہی دیکھی ہوں گی کارز کے ساتھ امومن ایک سپیٹر رکھ جاتے تھا کہ پنچر ہونے کی صورت میں وہ سپیٹر استعمال کیا جائے یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس کے آٹھ ویڈز لگے ہوئے ہیں یہ کار توٹا سیڈار ہے جس کو موڈیفائی کیا گیا ہے دوستو دیکھنے میں تو ایک ہی دوربل کا لگتی ہے بگر اس کے ٹیک ویڈز کو بہت یاریجنل طریقے سے موڈیفائی کیا گیا ہے اس کی بیک میں ٹرائنگل چیم میں ویڈز کو فٹ کیا گیا ہے اس کاری کے دو ویڈز زمین کے ساتھ لگ کے چلتے ہیں اور جبکہ تیسرا ٹائر ان دو ٹائرز کے اوپر لگایا گیا ہے اس کار کے آنر رونی گونوان ہے جو کہ ٹیکسی کاملی کے مالک ہے انہوں نے ایک سپیچل آٹو ٹیم کی مدد سے اس کار کو موڈیفائی کیا ہے میری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کار بلکو پرفیکٹ چلتی ہے اس کے آٹھ ٹائرز جب ریولف ہوتے ہیں دیکھنے والے کو یہ اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں دوستو نمبر ایڈوی پیل پی ففٹی دوستو آپ نے بہت سی سمارٹ اور دوڑا کارس تو دیکھی ہوں گی انہیں سب آون میں بنائے جانے والے یہ پیل پی ففٹی سب سے ٹائنی کارس میں سے ایک ہے انہیں سب آون میں یہ کار بہت ہی فیمس ہوئی تھی اس کار کا سائے صرف ترپن انچ ہے اس میں صرف تین سمارٹ ایس لگایا گئے تھے اس میں صرف ایک ہی دور تھا اور ایک ہی سیٹ تھی اس کار میں ریورز گیر نہیں تھا ڈائور کو اسے اٹھا کر خود ہی پیچھے کرنا پڑتا تھا guys you won't believe کہ اس وقت اس کار کی پرائس صرف دو سو پچاس ڈالرز تھی اس وقت دنیا میں ایسی صرف ستائیس کارزیں موجود ہیں جو صرف کار کلیکٹرز اور ڈچ لوگوں کے ہی پاس ہیں ایک اوکشن میں یہ کار ایک لاکھ چھتر ہزار میں سیل کی گئی فرنز یہ کا سچ میں بہت کیوٹ اور یونیک تھی دوستو نمبر سیون پر ون ایکسپلور دوستو دنیا میں تمام کارزی فیوٹسا چلتی ہیں آج کار تو بیٹری سے چلنے والی کارز بھی آگئی ہیں دوستو یہ جو کار آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کار فیول اور بیٹری سے چلنے کے بجائے حواظیں چلتی ہیں سننے میں تو کافی عجیب لگتا ہے مگر اس وقت ہی سچ ہے اس یونیک کار کو بنانے والے جرمن رنجینئر نے ایک ٹی وی ہوسٹ کے ساتھ مل کر صرف تیرہ ڈولر کے خرچے پر تیرہ ڈولر کے خرچے پر اس سے تین ہزار ایک سو سات میل چلا کر دکھایا سٹیفن اور ڈائٹ نے اسٹریلیا کے ہرارٹرہ البنی سے سجنی تک اس منی الیکٹر کار میں سفر کر کے دکھایا تھا اس کار کو ہوا سے نرجی ملتی ہے اس کے اندر لگے ہوئے پاور جنیٹرز کو بھی نرجی ملتی ہے جس سے یہ لگتا چلتی رہتی ہے ان دونوں نے اٹھارہ دن تک یہ کار بغیر کسی فیول کے چلا کر اتنا فاصلت تیکھ کر کے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا اس کار کا ویٹ سے دو سو گرام ہوتا ہے یہ کار دو لوگوں کو اکومیٹر کر سکتی ہے اس میں لگا جنیٹر ہوا سے آپریٹ ہو کر بیٹری کو کونسٹریٹلی ریچارج کرتا رہتا ہے جس سے اسے پاور ملتی ہے اس کار کی ٹاپ سپیڑ 80 کلومیٹر فی گھنٹا ہے دوستو ہم اس لکس پر اپ سائیڈ ڈاون کار دوستو یہ کار پورٹ کمپنی کا ایپ ون فیفٹی موڈل پکپ راکھ ہے امریکہ میں آپ کو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی 2019 میں یہ امریکہ میں سب سے ادھا سیل ہونے والنٹ پرک تھا مگر ایک یہ لکھے نہیں کہ یو ایس ریزیڈنٹ رکھ سلیم وان نے اسے موڈیفائی کرنے کے ایسا رکھ دیا کہ جیسی اولٹا چڑھ رہا ہو اس کو موڈیفائی کرنے میں ریکھ نے سکس منس کا ٹائم لیا مگر ریزیڈ ناجب آتا ہے انہوں نے ایک فور ون فیفٹی ٹرک لیا اور ایک 1999 کی فور بینجر کار لے کر ان دونوں کی بوڈیز کو کمائٹ کر دیا دوسرے اس کار کو عام کارز کی طرح روڈ پر چلنے کی پرمیشن بھی حاصل ہے اس کار میں چار ٹائس اوپر اور چار ٹائس نیچے لگائیں گے جب یہ چلتی ہے تو اس کے تمام ٹائس کام کرتے ہیں دوستو یہ کار سچ میں بہت کمال کی ہے دوستو نوار فائف پر ہے بی ایم ڈبلیو سیٹ ہے دوستو پوری دنیا میں بی ایم ڈبلیو کمپنی اپنی کارز کے لیکجری اور یونک ڈیزائنز کے وجہ سے بہت ہی فیمس ہے اپنے یونک لک کی وجہ سے بی ایم ڈبلیو کار دور سے ہی نظر آ جاتی ہے یہ جو کیوٹ سی کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اسے دیکھ کر کوئی بھی حقیق نہیں کرے گا کہ یہ بی ایم ڈبلیو کمپنی کی کار ہے بی ایم ڈبلیو کمپنی نے یہ کار انہیں سو پچاس بھی بنایتی اس کار میں مشکل سے صرف دو لوگ سفر کر سکتے تھے اس کار کا سوڑے کیلکشت جیسا تھا اس ٹائڈی کار کے ڈیزائیڈ کو بی ایم ڈبلیو کمپنی اتری سیریس تھی کہ اس نے اس موڈل کی پی تالیس کارز ڈیفرنٹ کلرز میں لاج کی تھی اس کے علاوہ اس کار پر سٹینڈرڈ سے لیکے ڈیلیکس تک مورز بنائے کر تحرد کی بات یہ ہے کہ انیس سو پچاس سے لیک اور انیس سو ساٹھ تک کے دور میں جرمنی میں یہ کارز موٹر سائیکل کے طور پر جسٹر کی جاتی تھی اس موڈل کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کارز بنائی گئی تھی اور فرانڈ پر ہوتا تھا اس کار کے دو فائدے تھے ایک تو یہ فیول بہت کم پیٹی تھی اور دوسری دوسرا فائدہ کے لیے کئی بھی پاک ہو سکتی لیے دوستو ابھی ہم لوگوں کو کار کار فلیکٹس کے باس نظر آئے گی دوستو یہ ایک سوٹر ترسٹریل وہیکل دوستو یہ تیٹیک ہے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا جیسا لگے گا کہ جیسے ان سچ میں زمین پر آگئے ہیں اس کار کو دوسر پانہ میں ڈیزائن کیا گیا تھا اس کو ایک انجینئر مائیکل ویٹر نے ڈیزائن کیا تھا اس کو ایسی لوگ دی گئی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو دیکھا شوق ہو جائے گا جب یہ روڈ پر چلتی ہے تو روڈ چلنے کے دوران اس کے ٹیلز نظر ہی نہیں آتے اس کی بوڈی کو ایک ایلین ائرکرافٹ کی طرح پورا کور کیا گیا ہے اس میں تین سیٹس لگی ہوئی ہیں دو فرنڈ اور ایک بیک دوستو دوستو نمبر تھی پر سی لوین دوستو آپ نے کبھی ایسی کاری تھی ہے جو زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہے دوستو ایسا تو ہم لوگوں کو صرف فلم میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے مگر سی لوین ایسا واقعی میں کر سکتی ہے جو پانی اور زمین دونوں پر چل سکتی ہے دوستو یہ ایک فرنسی کار ہے جس کو دوزہ پانی میں بلڈ کیا گیا تھا اس کو بنانے والے بنانے میں دو لاکھ ساٹھ ہزار دو لاکھ ساٹھ ہزار ٹولرز کا کھچہ آیا تھا اس کار کو ڈیزائنرز نے ایسا ڈیزائن کیا تھا کہ یہ ایک سپورٹس کار رکھتی ہے مگر کچھ سیکنٹس میں بوٹ میں تقدیل ہو سکتی ہے دوستو دوستو یہ دنیا کی سب سے فاسٹ ترین کاریں ہیں اس کی بوڈی انمونیوم اور گلاس سے بنی ہوئی ہے دوستو زبین پر یہ دو سو نوے کلومیٹر فی اگھنٹے کی سپیڈ سے چل سکتی ہے پانی میں اس کی سپیڈ بہتر کلومیٹر تک ہون جاتی ہے دوستو یہ کار سچ میں بہت ہی یونیک ہے فینس نمبر ٹو پیر رینالڈ کیوڈو آئیڈی فینس آج کل ہن انسان کو ٹرافک جیم کا مسئلہ لاہک ہے ایسے میں رینالڈ کپنی نے یہ کارڈ ڈیزائن کیے پہلی بار میں تو یہ ایک ٹوئی جیسی لگتی ہے مگر یہ واقعی میں ریال ہے اور بہت سے بہت ہی زبردک فیٹرز کے ساتھ ہیں اس کار میں ایک ڈرون سسٹم لگایا گیا ہے جو ڈرائیور کو کھائی میل دور کے روڈ کی سچویشن بتاتا ہے تاکہ ڈرائیور سائی روڈ پر چل سکے رینالڈ نے یہ کار دوزہ چودہ میں ویلڈ کی تھی ہے دنیا کی پہلی کار تھی جس میں آٹومیٹک ڈرون سسٹم لگایا گیا تھا یہ ڈرون کار کے روف میں موجود ہوتا ہے جس سے ایک ٹلک سے یہ ڈرون ڈرائیور کو ایریل سرویلیونس فرہام کرتا ہے دوستو یہ ایریل سرویلیونس کار کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر یہ کار بلکل ایک کسی فکشیس مووی کی طرح لگتی دوستو یہ کار مجھے تو بہت ہی کمال کی لگی ہے دوستو یہ ایک پروڈ ریپ کار تھی اس کو انہیں سو اٹھالیس میں بنایا ہے مینفیکچر کیا گیا تھا اس کار کا ڈیزن فیل ہو گیا تھا اس کار کو کبھی بھی میس پروڈوس نہیں کیا گیا تھا اس کار کو وائیڈ وارڈ ٹو کے بعد ایک امریکن سپورٹس کار کمپنی نے پروڈوس کیا تھا یہ اس کمپنی کی پہلی کار تھی گورڈن بورک نے ڈیزن کیا تھا اور وہ ہی اس کمپنی کے مالک بھی تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کارز کے دنیا میں دہل کم جادے گی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا گورڈن نے اسے بنانے کے لیے فیٹر کین سے انسپریشن حاصل کی دی مگر اس سے کاری کی شکر اتنی عجیب بن گئی کہ کسی نے اس کو پسند نہیں کیا دوستو اس کار کو ایسا دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کو کسی بچے نے ڈیزن کیا گیا اس میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں تھا اس کار کا ڈیزن بہت بڑی طرف لوپ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کمپنی کا نقصان ہو گیا تھا آج یہ کار ہمیں صرف میوزیمز میں دیکھنے کو ملتی ہے سو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند ہیں تو اس کو لیکٹ سبکراب شیئر کریں کمیٹر بیل آگ رو بہت ضرور کریں گا دوستو اور ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیگا سبسکرائب کو نامات بھول دیگا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈا کنیا گوڈ بائی